جو سچ بولے اسے صدی کہتے ہیں جو جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صدی ہمیں فخر ہے کہ ہمارا شہنشاہ صرف صدی نہیں ہمارے امام صادق بھی ہے ویسے تو یہ سارے ہی صادق ہیں علی اتنا بڑا صادق ہے جس کا لہجہ میراج کے پردے میں بولتا ہے حسن حسین اتنے بڑے صادق ہیں جو مباحلے میں گواہ بن کے جاتے ہیں سارے کے سارے ہی بارہ میں صادق ہیں لیکن جب بھی کوئی بندہ تقریر کرے تحریر لکھے یا پڑھے اور اس میں لفظ سنے یا پڑھے کہ میرے صادق امام نے فرمایا تو کسی کے ذہن میں علی نہیں آتے کسی کے ذہن میں حسن نہیں آتے کسی کے ذہن میں حسین نہیں آتے تقریر کرنے والا یا تحریر لکھنے والا صرف امام صادق ہے تو ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے اس کا مخاطب ہے جناب جعفر صادق کی ساتھ اس لئے اس نے صرف صادق کہا ہے جب سارے ہی صادق ہیں تو پھر صادق لکب آتے ہی ذہن میں علی کیوں نہیں آئے حسن کیوں نہیں آئے حسین کیوں نہیں ہے اس کی ایک وجہ اتنی ذمہ دار شخصیات کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اس لیے کہ علی کے دور میں کوئی دوسرا امام نہیں تھا حسن کے دور میں کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا حسین کے دور میں کوئی جھوٹا امام نہیں بنا جب میرے اس مولا کا دور آیا کوئی گوشت کے پٹے پہ امام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کوئی کپڑا پھنتا ہوا امام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا پھر آوازیں پروردگار آ رہی یہ سارے جھوٹے ہیں صرف یہ صادق ہے سچا صرف ایک ماں کا شجرہ ایران کے شاہی خاندان سے جب یہ دو شہدادیاں تیسری خلافت کا جب ایران پہ حملہ ہوا تو اس وقت جب ایران کی شہدادیوں کو قید کر کے مدینہ لائے گیا تو تب عدل کے ممبر پہ محمد کا وارث بیٹھ گیا مولا امیر المومنین نے فرمایا ان کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک نہیں شہدادیوں جیسا سلوک گہان بانو اور شاہد زنہ دو بہنیں امیر المومنین کے دربار میں امیر نے شاہد زنہ کا نام تبدیل کر کے شہر بانو رکھا شہر بانو کا عقد حسین ابن علی سے خود امیر المومنین پر اور جناب گہان بانو کا عقد محمد بن ابی بکر سے جسے علی اپنا بیٹا کہتے ہیں یہی مذہب جعفریہ کی امتیازی علامت ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کون ہے کس کے ساتھ نصوت ہے اس نے علی کے ساتھ تعلق اچھا رکھا اور یہ اللہ کا بنائے ہوا قانون ہے کہ حجت کے پاس یہ اختیار ہے وہ شجرے سے نکال بھی دے وہ شجرے میں ڈال بھی لے نو کے بیٹے نے نو کی ولدیت کا انکار نہیں کیا تھا نو کی ولایت کا انکار کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نو میرا باپ نے اسے کہا نو میرا ولی نہیں باپ ہے لیکن ولی نہیں خدا نے شجرے سے نکال دیا نو نے سفارش کی خدا نے کہا کشتی چلا تیرا ہے ای نہیں میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے اگر اللہ نو کے بیٹے کو نو کی ولایت کے انکار کی وجہ سے شجرے سے نکال سکتا رہے تو آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے خدا اسے بھی شجرے سے نکال گہان بانو کا اکترکار محمد بن عبی بکر سے گہان کے ہاں اللہ نے جنابِ قاسم کو بھیجا قاسم بن محمد بن عبی بکر ادھر بھی بھی شہر بانو کی گود میں چوتھے امام آ گئے گہان بانو نے اپنا بیٹا امام کی خدمت میں نوکری کے لیے وقف کر دیا اور میرے چوتھے امام جنابِ قاسم کے بارے میں فرماتے ہیں یہ عارفِ آلِ محمد ہے یہ ہمارے حق کا عارف ہے ایک دن میرے چوتھے امام نے جنابِ قاسم کو بلایا تھا اور جنابِ قاسم میرے امام کی نوکری کرتے تھے چوتھے امام نے بلا کے کہا تھا قاسم آج تک تُو نے کبھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس بات پر برابری نہیں کی کہ مولا میری ماں کا تعلق بھی عجم سے آپ کی والدہ کا تعلق بھی عجم سے کبھی تم نے ماں کی عجمی ہونے پر میرے ساتھ برابری نہیں کی جنابِ قاسم کا بابا جی جملہ اسی شہنشاہ کی عزت کے لیے کافی ہے جنابِ قاسم نے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا میرے مولا میں اپنی ماں کی عجمی ہونے پہ فخر کیوں کروں جبکہ تیرے اور میرے فرق کے لیے یہی کافی ہے میرا باب فرش کا ہے تیرا باب عرش کا ہمارا تعلق تو نورِ پروردگار سے نہیں میرے مولا نے جنابِ قاسم کو اس خدمت کے عفض کہا کہ ہم اپنے فرزند جنابِ باکر کی عقد تمہاری شہزادی فروا سے کرتے ہیں جنابِ باکر علوم کا عقد ہے جنابِ فروا بنتِ قاسم بن محمد بن عبی باکر سے سترہ ربیو الول کو اسی بی بی کی گود میں جعفرِ صادق جیسا چاند اب یہ فقہ علویہ نہیں یہ فقہ حسنیہ نہیں یہ فقہ حسینیہ نہیں یہ فقہ جعفرِیہ ہے اس لیے کہ میرے مولا نے مدینہ کی مسجد کو اسلامی یونیورسٹی کا درجہ دے دی پہلی بار امت کو ازاد امام ملا علم کا چشمہ بسم اللہ علم کا چشمہ جاری ہو گیا ادھر حکومت سازی ہو رہی تھی اباسی حکومت کو قائم کر رہے تھے امام نے نوکروں سے کہا جاؤ جا کے گلیوں میں اعلان کرواؤ جو پڑھنا چاہے وہ آئے اور یاد رکھنا کلمہ شرط نہیں کلمہ نہ بھی پڑھو ہم پھر بھی پڑھائیں گے ایک نوکر نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا جب ان سے کلمہ ہی نہیں پڑھوانا پھر انہیں پڑھوانے کا فائدہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو مذہب شیعہ کا فارمولہ سمجھنا مذہب جعفریہ کا عقیدہ اول سمجھنا یہاں سے مذہب کی امتدہ ہے جب اس نے کہا مولا جب انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھنا پھر انہیں پڑھانا کیوں ہے امام نے فرمائے جتنا دنیا علم کے قریب آئے گی اتنا اہلِ بیعت کے قریب آئے گی مولا نے فرما علم ہمارا ہی دوسرا نام ہے چلیے ہمارے قریب نہیں آتے انہیں علم کے قریب آنے انہیں پڑھنے دو جیسے جیسے یہ پڑھیں گے ویسے ویسے یہ ہمیں سمجھیں گے اور آج بھی قبلہ تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں لفظ کہوں جو بندہ پڑھ لیتا ہے کتابیں وہ ان کے دروازے کو مان ضرور لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ممبر کے جتنے مناظر گزریں وہ پڑھتے کہیں اور سے تھے تبلیہ کی سمجھ پڑھ 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 کیونکہ علم انہی کا دوسرا نام ہے امام نے کہا جا کے شرط رکھ دو کلمہ شرط نہیں پڑھنا چاہو تو آؤ یہودی ہے تو آئے عیسائی ہے تو آئے بت پرست ہے تو آئے مذہب نہ بدلے سیکھے پڑھے وہ جو قانون امام نے مدینے کی بسجد میں بنایا تھا وہ آج بھی مجلس حسین میں ہے یہاں بھی کوئی شرط نہیں ہندو ہو تو آئے سکھ ہو تو آئے کیونکہ پڑھے لکھے احباب کے لئے میں جملہ کہوں یہ امام کی مجلس ہیں جو ہیں یہ امام کی انیورسٹی کے کیمپس ہیں آج بھی وہی مکتب سجا ہوا ہے جو سرکارِ صادق نے سجا ہے امام نے کہا ہم پڑھائیں گے جو پڑھنا چاہے گا واجب الاحترام بھائی ملک علی رضا تشریف فرما ہے محقق ترین ذاکریں ان کی مجودگی میں لفظ کھوں آج بھی دنیا کی ٹاپ ترین یونیورسٹیز کو جا کے دیکھیں تیس سے زیادہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ تیس ڈپارٹمنٹ یہ ہے میرے مذہب کی سچائی صدیوں پہلے امام جعفر سادق یونیورسٹی میں ایک وقت میں چار سو علوم پڑھائے جاتے ہیں جس بندے نے داد نہیں دی اس کیونکہ جملہ تبدیل کروں علوم چار سو تھے استاد ایک تھا ایک استاد ایک استاد ایک استاد چار سو علوم پڑھا تھا جو جو پڑھنا چاہے دنیا کا قانون ہے فیزکس کے ٹیچر کو سائنس کی کلاس میں نہیں لکھا تھا ہارڈ سپیشلسٹ نظر کا معاہینہ نہیں کرتا چار سو علوم ایک وقت میں امام یوں امام نے علم کے سینے کو کھول دیا جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھیں میری قوم کے جتے نوجوان ہو سینہ چوڑا کر کے سر اونچا کر کے زمانے کو کہا کرو ہمیں فخر ہے علم کیمیاں کا ماہر جعبر بن احیان میرے امام جعفر سادق کے نالین صاف کرتا تھا کونسا علم ہے جس کی ابتداء میں نہیں لوگ علم کے بھوکے تھے اور زمانے کو خبر تھی پڑھانے والا خاندان صرف یہی ہے دنیا عمر آئی مرزد کھچا کھچ پڑھ گئی حتیٰ کہ یہاں تک جب شرط رکھ دی کہ بغیر کلمے کے پڑھائیں گے تو آپ تو کوئی بھی کسی کو بھی پریشانی نہیں ایک شخص آگیا امام کی بارگاہ میں اسے کہا پڑھنا چاہتا ہوں لیکن تیرے اللہ کو نہیں مانوں امام نے کہا چل میرے اللہ کو نہیں مانتا تیرا اپنا بھی تو کوئی اللہ ہے میرے اللہ کو نامان تیرا کوئی اللہ ہے اسے کہا میرا کوئی اللہ نہیں امام نے کہا عبادت کس کی کرتا ہے اسے کہا کسی کی بھی نہیں امام نے کہا طاقت کس سے سمجھتا ہے اسے کہا کسی کو بھی نہیں امام نے کہا بتا پھر یہ دنیا کیسے بنی ہے اسے کہا خود ہی امام نے کہا ختم کون کرے گا اسے کہا خود ہی ختم ہو جائے یہ مذہب آج بھی ہے آج بھی یہ مذہب دنیا میں موجود ہے چیزیں دہریہ کہا اس نے کہا جی میرا تو عقیدہ یہ اب لوگ پریشان ہیں کہ یہ اللہ ہی کو نہیں مان رہا تو جس کی عقل جس کا شعور اتنا بند ہے یہ پڑھے گا کیا امام نے کہا اچھا چل تو اللہ کو نہ مان بتا پڑھنا کیا چاہتا ہے اس نے کہا طب سیکھنا چاہتا ہوں حکیم بننا چاہتا ہوں میڈیکل ذیکھنا چاہتا ہوں امام نے کہا ہم تمہیں سکھائیں گے دور سا دعا لینے کے لئے جملہ ہم تمہیں سکھائیں گے امام نے پڑھانا شروع کر دیا اب روز آتا ہے امام کے پاس امام اسے انسانی بدن کی خصوصیات نقائص بیماریاں ان کی علاج بتا رہے چار دن ہو گئے امام کی مکتب میں اسے پڑھتے ہوئے اب ایک دن بیٹھ کے حلیلے کے بیج گوٹ رہا تھا امام مکتب میں داخل ہوا امام نے دور سے اسے دیکھا امام سیدھے اس کی طرف گئے کیونکہ امام کو خبر ہو گئی کہ اب لوہا گرم ہے اب اس کے قریب آئے قریب آکے میرے امام پتھر پہ بیٹھ کے پتھر پہ بیٹھ کے امام نے فرمایا کیا کر رہا ہے سرکار کل والے درس میں آپ نے کہا تھا کہ حلیلے کے بیج گوٹ کے ایک صفوف تیار ہوتا ہے جو جلد کی امراض کا علاج امام نے فرمایا چل آج تیرا امتحان لیں مالک لیں امام نے فرمایا تو بتا دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت مولا بیج آیا تھا فرمایا کس درخت سے گرا تھا مولا پھر درخت آیا ہوگا فرمایا کس بیج سے ہوگا تھا امام نے کہا بار بار جواب نہ بدل ایک جواب قائم کر اس پہ دلیل دے تھوڑی دیر کے لئے خموش ہوا خموش ہونے کے بعد کہنا کا چار دن ہو گئے ہیں مجھے آپ کے مکتب میں سیکھتے ہوئے جتنا کچھ آپ کے علوم سے میں نے سیکھا ہے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ زمین کے اندر کچھ مادے رہتے ہیں جو ایک مقصوص وقت میں ایک دوسرے کے قریب آتے رہتے ہیں پھر قریب آ کے ایک بیج کی صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں امام نے فرمایا اب تو بتا ان مادوں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے اب بات ان مادوں کو اکٹھا کس نے کیا اگر کوئی نانظر آنے والے مادے کو مان رہا ہے تو پھر ماننا کہ ان نانظر آنے والے مادوں کا نانظر آنے والا کوئی خالق بھی ہے اگلی سطح مرشد والینے کے لئے اس نے قدموں پہ ہاتھ رکے گا اس نے کہا اب قلمہ پڑھا تو نے صرف اللہ منایا نہیں تو نے دکھا بھی دیا تو نے دکھا دیا کہ اسے اب شرط کیا ہے امام نے کہا بغیر قلمے کے پڑھو لوگ پڑھ رہے ہیں اور خبر دربار میں پہنس گئے کہ تم حکومتیں بنا رہے ہو تو رش ہو گیا کیوں اس نے ممبر سجا دیا ہے وہاں صرف اب اس کے ماننے والے نہیں آ رہے ہیں غیر مذہب بھی آ رہے ہیں اور جو آتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے ایک دن اس کے پاس جو جاتا ہے پھر وہ کسی کے پاس بیٹھنے کے لئے تیار حاکم نے کہا پھر مشورہ ہوا کہ ایسے کرے کہ اعلان کروائیں کہ جو دربار سے آکے سرکاری علماء سے سوال کا جواب پوچھے گا اسے واپسی میں حکومت کی طرف سے ایک درہم بطور انام دیا جائے گا جھوٹا مذہب ہمیشہ دولت سے پھیلتا ہے آپ احمدیت اٹھا کے دیکھ لیں آپ وہابیت اٹھا کے دیکھ لیں کسی کے نیچے ریال چھپے ہوئے ہیں کسی کے نیچے ڈالر چھپے ہوئے ہیں میں ٹھیک کروں سے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی اسے دولت کے سہارے پہ کھڑا کیا جاتا ہے انہوں نے ایسے کرتے ہیں کہ ویسے تو ہمارا علم پھیل نہیں رہا درہم کے لالش دے کے لوگوں کو بلائیں سرکاری مولویوں کے کرسیاں لگا دی جائیں دربار میں لوگ آئیں ان سے سوال پوچھیں وہ جواب دیں اور ایک درہم اسے بطور انعام دیں سرکاری علمہ سے سوال پوچھنے کی وجہ سے ادھر اعلان ہونا شروع ہو گیا مولا کا نوکر حشام پھولتے ہوئے سانس تھے امام کے پاس آیا کردموں میں گر کے کہنے کا فرزمد رسول انہوں نے طریقہ تبدیل کر دیا ہے حکومت کا منادی گریوں میں اعلان کروا رہا ہے کہ جو آ کے دربار سے سوال کا جواب پوچھے گا اسے بابسی میں ایک درہم دیں گے امام نے مسکرہ کے فرمایا ہشام تو پھرشان کیوں ہو رہا ہے جہاں جہاں سے وہ منادی گزر رہا ہے پیچھے پیچھے سے تو بھی اعلان کرتا گزر جا کہ جعفر سادق کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد جو ہم سے سوال پوچھے گا وہ ایک درہم جمع کروا کے جائے گا جو ہم سے سوال کا جواب پوچھے گا وہ ایک درہم جمع کرواے گا اس کا مولا وہاں مل رہے ہیں یہاں دے گا کون اگلے دن امام کے کہنے کے مطابق منظری تبدیل ہو گیا لوگ دربار میں جاتے سوال کا جواب لیتے ایک درہم لیتے سیدھے امام کی بارگاہ میں آتے جمع کروا لے اب دوبتہ سچ کیا ہے خزانے خالی ادھر خزانے خالی ہو رہے ہیں ادھر امام کا علم پھیل رہا ہے یہ شیعت پھولوں کی سیج بھی ہم تک نہیں پہنچے دوہزار انیس میں ہر بندہ مذہب کا ٹھیکے دار اور ذمہ دار اس لیے بن گیا ہے کہ چیز جو پلیٹ میں ملی ہے جو آسانی سے ملے اس کی قدر نہیں ہوتی اتنے صادات اتنے ازاداروں کی موجودگی میں کہوں جس ازادار کے جلوس میں اس نے قربانی دی ہوتی ہے اسے اس جلوس کی قدر ہوتی ہے جس بانی نے ملیس کروانے کے لیے گھر جلوایا ہونا اسے خبر ہوتی ہے کہ ملیس کی قدر جس کے گھر سے قربانی ہو ہمیشہ چیز کی قدر اسے ہوتی ہے آج مذہب شیعت خطرات میں اس لیے ہے کہ جن کی قربانیاں تھی وہ خاموش جنہوں نے مذہب کے لیے قربانی دی تھی وہ خاموش ہیں نحاظہ آج بھی کوئی قطر یہ نہ سمجھے کہ علی ان ولی اللہ خطرات میں ہے ولایت امیر المومنین یہ وعدہ پروردگار ہے یہ مذہب امام جعفر صادق نے تلواروں کی دھاروں تک آپ تک پہنچا ہے بلکہ میں سرکار کے دنوں میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں جملہ ہے کہ شیخ توسری کے دور تک چار سو کتاب امام کی قلمی نسخیں جو سکوت بغداد میں ختم ہوئے اور علماء کہتے ہیں صرف تیتیس کتاب شیعوں کی باقی بچیں یہ جتنا فضائل آپ ممبر سے سنتے ہیں یہ صرف ان تیتیس کتابوں کا اثر ہے چار سو آ جاتی تو کیا ہوتا ہر دور میں اس مذہب کے علم پہ حملہ ہوا اس کی عقائد پہ حملہ ہوا اس کے نظریات پہ حملہ ہوا ہمیں سرکار جعفر صادق نے جو مذہب دیا ہے ہم اسی پہ کہیں ہم اللہ کی توحید کو مانیں گے نبی کی رسالت کو مانیں گے علی کی ولایت کو مانیں گے اور حسین کے ماتم کو واجب سمجھ بس ہو گئی حاضری ہو گیا سلام ورنہ اس شہنشاہ پہ گھنٹوں کی گفتگو ہو سکتی ہے عشرے پڑے جا سکتے ہیں اس شہنشاہ نے چتنا اپنے دور میں مذہب کا قد اونچا کیا قربان نے ہی پھر اتنی بڑی دینی پڑی گھر کو بھی آگ لگی ماں کے گھر کی طرح عزداری کی جتنے تہذیبی اس مولا نے سکھائی گے ہر شہنشاہ نے عزداری کی لیکن عزداری کی بقیتہ تہذیب اس مولا نے سکھائی گے امام مجلس میں آتے تو امام مجلس میں آ کے جس جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں امام بیٹھنے سے پہلے اس جگہ کو چونتے ہیں اٹھنے سے پہنے اس جگہ کو چھومتے ہیں ایک صحابی نے کہا مولا اس فیل میں راز کیا ہے امام نے فرمایا کاش دنیا کو مجلس حسین کی جگہ کی قدر ہو جائے لوگ اپنے گھروں میں جانا ہی چھوڑتے ہیں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ جہاں بیٹھ کے یہ روتے ہیں اس جگہ کی عزت کیا ہے پھر امام نے اگلا جملہ کہا امام نے فرمایا ملائکہ اپنے پروں کو اس جگہ پہ آکے مس کرتے ہیں امام مجلس پڑھ رہے تھے اور سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص چہرہ چھپا کے رو رہا مولا نے ممبر چھوڑا جا کر اس کے موں سے کپڑا چھینہ چھین کے امام نے جملہ کہا امام نے فرمایا کیا تو میری دادی سے شرمندہ ہے اسے کہا مولا میں تو پرزہ دینے آیا ہوں امام نے فرمایا پھر چہرہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے ایسے رو جیسے بڑھی ماں جوان بیٹے کی ناشتے ہیں یہ عزت آلی کی تہذیب اس امام نے سکھتا ابھی محرم کا موسم قریب ہے میں ممبر سے روتیو یانکھ سے دعا کر رہا میرا اللہ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن ختم ہو رہا ہے تجھے حسین کے اجڑنے کا واسطہ ہماری زندگی کے دن اتنے بڑھا دے کہ ہم حسین کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں میرے مالک ہمیں زندگی سے پیار نہیں ہمیں حسین کے ماتب سے پیار ہے ہمیں حسین کی عزت داری کے دنوں تک زندہ رکھنا ہم زندگی کا ایک پرسہ پھر غریب کو دے سکے محرم کے موسم میں بھی اسی امام کے فرمان سے زاکرین اپنی پہلی مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے ہیں جعفر سادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتیں اتنی آوازیں آتیں ہمیں پتا چل جاتا محرم کا چاند رو ہو گیا ہے صداد کی مجودگی میں ایک روایت پڑھوں گا یہ روایت برداست کر گیا ہے تو پھر یہیں پہ ممبر چھوڑوں اور آپ کا سلام کر جاؤ باد سے حسین کی عزت کی قسم ہے مدینہ کا رہنے والا یاہیہ وہ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شب کو مدینہ کے لوگ ٹولیاں بنا بنا کے محلہ بنی حاشم کی طرف دوڑا رہے تھے وہ کہتا میں نے ایک شب سے پھوس آج کیا ہے اسے کہ آج محرم کا چاند ہے اور سارے جعفر سادق کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ کہتا میں نے بھی جلدی سے سیاہ آبازے میں تن کی میں بھی امام کے گھر کی طرف دوڑا اسے کہ میں نے جا کے دیکھا کہ امام کے دروازے کے آگے لوگوں کا رش ہے اور ہر کوئی اپنا چہرہ چھپا کے رو رہا ہے وہ کہتا میں اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا جب میں نے دیکھا کہ اس پورے رش کے درمیان میں ایک شخص ہے جو زمین پہ لیٹ لیٹ کے رو رہا ہے میں نے سامنے کھڑے مدینے کے رہنے والے سے پوچھا یہ کون رو رہا ہے اس نے رو کے کہا یہ ہمارا امام جا پھر سادق ہے اتنا کہنا تھا وہ کہتا میں راست ہٹا تھا امام کے کریم گیا جب میں نے جا کے دیکھا امام کی داڑی پہ ریت امام کے بالوں پہ ریت امام زمین پہ کروٹیں لینے کے رو رہے تھے وہ کہتا میں نے جا کے قدم پکڑ کے میں نے رو کے کہا میں نے کہا اوہ کائنات کو سبر سکھانے والوں مولا اس حالت میں کیوں رو رہے ہیں امام نے موازمان کی طرف کر کے کہا وہ چاند تلو ہو گیا جس نے میری دادی کا پہلو سے ہاتھ اٹھا دیا بکیے میں رو کے کہہ رہی ہے ہائے ہو میرا غریب حسین